اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسوله الامین وعلا آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعهم بیحسان إلى يوم الدین اما بعد اعوذ باللہ السمیل علیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ الذي خلقكم من ضعف ثم جعل من بعد ضعف قوة ثم جعل من بعد ضعف قوة ثم جعل من بعد قوة ضعفا وشیبہ يخلق ما يشاء وحوالعالیم القدیر اللہم انفعنی بما علمتنی وعلمنی ما ينفعنی وزدن علم والحمدللہ علا کل حال قابل احترام استاذ محترم صدر جلسہ علماء اکرام ذمہ داران جمعیت اور جماعت نوجوانان اسلام ملت اسلامیہ کی ماں اور بہنوں آج جس موضوع پر مجھے کچھ باتیں کہنے کے لیے اللہ نے موقع دیا ہے اور میں اور آپ سفر کر کے اس جگہ پر جمع ہوئے ہیں اور یہاں کے رہنے والے کئی دنوں سے اس پروگرام کے لیے محنت کر رہے ہیں وہ ایک اصلاحی موضوع ہے جس میں میری اور آپ کی اصلاح ہے جس میں میرے اور آپ کے لیے فیدے کی باتیں ہیں یہاں سے وہ باتیں میں اور آپ لے کر جائیں جس سے زندگی میں کچھ تبدیلی آئے یہاں سے ہم اپنے آپ کے رخ کو بدلیں اپنی زندگی کے تیور کو بدلیں یہاں سے ہم کچھ چینجس لے کر جائیں تو انشاءاللہ ثم انشاءاللہ یہ جماع ہونا ہمارے لیے کارمند ثابت ہوگا فیدہ مند ثابت ہوگا ورنہ بس ایسے بیٹھے رہیں گدشتہ مرتبہ سے زیادہ جماعت تھی گدشتہ مرتبہ سے زیادہ جوشلی تقریریں تھی اور فیدہ ہم کچھ نہ لے کر جائیں تو پھر یہ اجتماع اجتماع رہ جائے گا اور اس سے کوئی فیدہ نہیں ہوگا میں اللہ سے بھیک مانگتا ہوں میں اللہ سے دعا کرتا ہوں اللہ کہنے والے کو اللہ سننے والوں کو یہاں آئے ہوئے بڑے بڑے علماء اکرام کی باتیں سمجھنے کی اللہ توفیق اطاف فرمائے اور اللہ زندگی کو بدلنے کی اللہ ہمیں توفیق اطاف فرمائے میرے معزز دوستوں بزرگوں میں نے اپنے عنوان کے لئے قرآن مجید کی سورہ روم کی ایک آیت کا انتقاب کیا ہے ترجمہ اردو زبان میں آیت کا یہ ہے اللہ اللہ تبارک و تعالی وہ ہے جس نے تم کو کمزوری سے پیدا کیا ہے پھر اس کمزوری کے بعد اس اللہ تبارک و تعالی نے تمہیں قوت اطاف فرمائی ہے تمہیں طاقت اطاف فرمائی ہے پھر اس طاقت کے بعد اس قوت کے بعد اس جوانی کے بعد اللہ تبارک و تعالی نے تمہیں بڑھاپا اطاف فرمایا ہے تمہیں کمزوری اطاف فرمائی ہے سبحان اللہ یخلق مائشہ وہ جو چاہتا ہے پیدا کرتا ہے وہ جیسی چاہتا ہے تخلیق کرتا ہے وہو العلیم القدیر وہ علم رکھنے والا ہے وہ قدرت رکھنے والا ہے معزز دوستوں میرے بھائیوں میری بہنوں قرآن مجید کی اس آیت کریمہ کے اندر زندگی کے عدوار بیان کیے گئے ہیں یک انسان زندگی میں کن کن مرحلوں سے گزرتا ہے کن کن دوروں سے گزرتا ہے یاد رکھیے گا میرے بھائیوں ایک مرتبہ دور گزر جائے ایک مرتبہ عمر کا حصہ گزر جائے آپ ساری دنیا بہا دیں ساری دنیا کا پیسہ خرچہ کر لیں ساری دنیا کو قدموں میں نشاور کر دیں پھر وہ زندگی پلٹ کر نہیں آئے گی وہ دور پلٹ کر نہیں آئے گا وہ وقت پلٹ کر نہیں آئے گا اس دور کو اس وقت کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کی اس آیت میں بیان فرمایا ہے تم کمزور تھے پیدا ہوئے تھے تم کمزور تھے پلٹنے کے لئے تین مہنے لگتے تھے بچے کو کروٹ لینے کے لئے تین مہنے لگتے تھے اللہ نے تمہیں طاقت عطا فرمائی اللہ نے تمہیں جوانی عطا فرمائی علماء اکرام نے زندگی کے مرحلوں کو انسان کی زندگی کو باٹا ہے تقسیم کیا ہے ایک سال سے لے کر سات سال کی زندگی الگ ہے اسی لئے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے سات سال کا ذکر فرمایا کہا جب بچہ سات سال کا ہو جاتا ہے تو اسے نماز کا حکم دیا کرو یہاں تک کی زندگی الگ ہے یہاں تک کی سوچ الگ ہے یہاں تک کی خیالات الگ ہیں یہاں تک کی امیدیں الگ ہیں یہاں تک کی ساری چیزیں الگ ہیں پھر سات سال سے لے کر پندرہ سال کی زندگی الگ ہے وہ بچہ الگ سوچتا ہے وہ انسان الگ سوچتا ہے اس کی زندگی کی امیدیں الگ ہوتی ہیں پھر پندرہ سال سے جو زندگی شروع ہوتی ہے ہمارے نام آمال کھول دیے جاتے ہیں کلامان کاتبین لکھنا شروع کر دیتے ہیں ہماری کوئی چیز چھوڑی نہیں جاتی ہمارے زبان سے نکلنے والا ہر لفظ لکھا جاتا ہے ما يلفظ من قول الا لدیہ رقیب جو بھی لفظ تمہاری زبان سے نکل رہا ہے جو بھی لفظ تمہاری زبان سے نکل رہا ہے ایک رقیب ہے ایک نگران ہے ایک فرشتہ ہے کوئی دیکھیں نہ دیکھیں وہ فرشتہ لکھ رہا ہے کرامان کاتبین یعلمون ما تفعلون اس زندگی کو جوانی کی زندگی کہتے ہیں یہاں سے جوانی شروع ہوتی ہے پندرہ سال سے لے کر چالیس سال کی جو عمر ہے یہ زندگی کی سب سے لمبی عمر ہے اور جوانی کی عمر ہے میرے بھائیوں اگر کوئی یہاں بیٹھ کر کہے میں کروڑ پتی ہوں میں عرب پتی ہوں مجھے دوبارہ جوانی میں لوٹا دیا جائے تو لوٹنے کا موقع نہیں ملے گا لوٹنے کا موقع نہیں ملے گا چالیس سال سے پچاس سال کے جو بیچ کی زندگی ہے علماء اکرام نے عربی زبان میں الکہولہ کا لفظ استعمال فرمایا ہے الکہولہ ادھیڑ عمر کی زندگی ہے چالیس سے پچاس کے بیچ میں پھر پچاس سال سے لے کر مرتے دم تک جو زندگی ہے میرے بھائیوں میرے نوجوان دوستوں اس زندگی کو بڑھابے کی زندگی کہتے ہیں میں نے ادوار تمہارے سامنے کھول کے رکھے ہیں کھولی کتاب کی طرح خرانی مجید کی اس آیت کی میں نے شرح تمہارے سامنے رکھی ہے جس آیت میں اللہ نے فرمایا میں نے کمزور تمہیں پیدا کیا کمزوری کے بعد میں نے تمہیں طاقت عطا فرمائی پھر طاقت کے بعد دوبارہ میں تمہیں کمزور کروں گا میں تمہیں بھولا کروں گا اس آیت کریمہ کی شرح علماء نے جیسے بیان کی ہے میں نے تمہارے سامنے وہ شرح بیان کر دی ہے میرے بھائیوں میں نے پہلے ہی کہہ دیا ہے تمہارے سامنے یہ ایک وقت جب گزر جاتا ہے ہر دور میں کرنے کے کام اور ہیں ہر وقت میں کرنے کے کام اور ہیں ذہن میں رکھیے گا سات سال کے بچے کے کام اور ہیں پندرہ سال کے بچے کے کام اور ہیں اور پندرہ سے چالیس کے بیچ کے کرنے کے کام اور ہیں چالیس سے پچاس اور پچاس سے مرتے دم تک اور کام ہیں اس ساری زندگی میں اس سارے مرحلوں میں یہ سارے عدوار میں سب سے اہم سب سے امپورٹنٹ اور سب سے زیادہ قوت والی زندگی جس میں ولولا ہوتا ہے جوش ہوتا ہے کچھ کر گزرنے کا جذبہ ہوتا ہے کچھ کر گزرنے کا جذبہ ہوتا ہے سبحان اللہ جسے حق سمجھتے ہیں اسے پھیلانے کا جذبہ ہوتا ہے اور جسے باطل سمجھتے ہیں اسے مٹانے کا جذبہ ہوتا ہے وہ جوانی کی عمر ہے وہ جوانی کی عمر میں نہیں کہتا ساری عمر میں سب سے بہترین عمر ساری عمر کا لب لباب مغز اگر کوئی ہے وہ جوانی کی عمر ہے یہ میرے اور آپ کے نبی نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم حدیث اس طریقے سے ہے اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں حدیث کے راوی حضرت ابن مسعود ہیں ابن مسعود کہتے ہیں حدیث سلسلت الحادیث السحیحہ میں موجود ہے امام ترمیدی نے اس حدیث کو بیان کیا شیق البانی نے اسے صحیح قرار دیا ہے لا تزال قدم ابن آدم یوم القیامت عند ربی میں میرے بھائیوں سے گزارش کروں گا کوئی آدم کا بیٹا اللہ کے دربار سے ہٹ نہیں سکتا اس کے قدم ہٹا نہیں سکتا قیامت کے روز جب تک کہ اس سے ایک حدیث میں چار اور جو حدیث میں تمہارے سامنے پڑ رہا ہوں اس میں پانچ باتوں کا ذکر کیا گیا ہے جب تک یہ پانچ چیزیں اس سے پوچھ نہ لیے جائیں اس کا جواب وہ نہیں دے گا اللہ کے دربار سے قدم نہیں ہٹا سکتا ہے میرے بھائیوں خوف لائیے اللہ کے لئے ڈر پیدا کیجئے اپنے اندر اللہ کے لئے ڈر پیدا کیجئے آپ کو اللہ کے سامنے کھڑا رہنا ہے مجھے اللہ کے سامنے کھڑا رہنا ہے یہ بولنے سے پہلے میں اللہ سے بھی ایک مانگتا ہوں اللہم حاسب نے حسابیں اللہم حاسب نے حسابیں اگر اللہ پکڑنا شروع کر لے اللہ پوچھنا شروع کر لے صرف کسی ایک چیز کے بارے میں تو کوئی نہیں بچ پائے گا کوئی نہیں بچ پائے گا اللہ کے نبی فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ نے پوچھا آسان حساب کیا ہے اے اللہ کے نبی آسان حساب کیا ہے نبی نے فرمایا عربی میں یہ لفظ ہے من نوقش فقد حلق من نوقش فقد حلق جس سے یہ سوال کر لیا جائے یہ کام تُو نے کیوں کیا ختم ہو گیا ہو وہ ختم وہ ملا رہے وہ مولوی رہے وہ عالم دہر رہے وہ حبر زمانہ رہے وہ کوئی بھی رہے اگر اللہ پوچھ لے یہ کیا کیوں سوال اللہ کر دے وی کیوں یہ کام تُو نے کیا ہے وہ ختم ہو گیا کوئی جنت کو نہیں جا سکتا درگزر کا معاملہ ہو آسانی ہو اس لئے اللہ سے بھیک مانگئے گا اللہ سے سوال کیجئے گا اللہ میرا حساب آسان فرمائے ایک بھی آمن نہیں بولتا دکھو کتنے خود غرض ہیں کتنے خود غرض ہیں جی ہاں کہی کو مولی صاحب کا حساب آسان ہونا سو جان دےنا مولی صاحب جی اللہ میرا حساب آسان فرمائے نہیں اللہ ہمارے بھائیوں کا حساب آسان فرمائے اللہ میرے اساتیزہ کا حساب آسان فرمائے اللہ علماء امت کا حساب آسان فرمائے اللہ ہر مسلمان مرد ہر مسلمان عورت کا حساب آسان فرمائے ہم اللہ سے بھیک مانگتے ہیں یہ پانچ چیزیں جس کا ذکر میں ابھی آپ کے سامنے کرنے جا رہا ہوں میرے بھائی آپ میں سے اکثر جانتے ہیں توجہ کی کمی ہے پہلا سوال جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے دربار میں پوچھا جائے گا عربی زبان میں ایسا ہے سبحان اللہ یہی عمر کے بارے میں یہی وقت کے بارے میں میرا موضوع نہیں ہے میرا موضوع نوجوانی کے بارے میں ہے اس کے بعد کا جو سوال ہوگا سبحان اللہ وَأَنْ شَبَى بِهِ فِي مَا عَبْلَهِ جوانی تُو نے کہاں گزاری عمر کہاں گزاری اور جوانی کہاں گزاری سارے عقل مند بیٹھے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ یہاں کے بیٹھنے کو قبول فرمائے جی ہاں آپ سے سوال کر رہا ہوں عمر کے اندر جوانی ہے نہیں ہے عمر میں جوانی ہے نہیں ہے زور سے بولیے گا سبحان اللہ پھر الگ سے سوال کیوں ہوگا قیامت میں جب عمر کا سوال ہو رہا ہے تُو نے عمر کہاں بیٹھائی جوانی تو اندر آگئی عمر میں الگ سے جوانی کا سوال یہ کیا جا رہا ہے نبی نے یہ بول کر میرے جیسے لوگوں کو آپ کے جیسے لوگوں کو متنبہ کیا ہے یاد رکھو جوانی کی عمر اہم عمر ہے اس کا سپیشل سوال الگ ہوگا ساری عمر کا سوال الگ ہے اور جوانی کی عمر کا سوال الگ ہے تو نے جوانی کہاں گزاری اتنی دیر تک چالیس پچاس منٹ کی تقریر مجھ سے پہلے جو ہوئی ہے آپ کے سامنے واضح کر دیا گیا ہے وقت کہاں گزار رہے ہیں جوانی کہاں گزار رہے ہیں سبحان اللہ کن چیزوں میں ہماری جوانی گزر رہی ہے میرے بھائیوں لمبی عمر پانا کمال نہیں ہے کمال یہ ہے کہ حسن عمل کے ساتھ لمبی عمر پانا کمال یہ ہے کہ اچھے عمل کے ساتھ لمبی عمر پانا چھوٹی چھوٹی عمروں میں صحابہ اکرام نے کیا کارنامے کر لیے اللہ اکبر اٹھارہ سال کا بچہ دعوت توحید میں نوجوانوں کا کردار آپ نے مجھے یہ عنوان دیا ہے اس ہندوستان میں اٹھارہ سال کا بچہ آ رہا ہے اور آج سے ایک ہزار چار سو سال پہلے چھے لاکھ لوگ اس کے ہاتھ پر مسلمان ہو رہے ہیں اٹھارہ سال کے بچے کے ہاتھ پر چھے لاکھ لوگ مسلمان ہو رہے ہیں عمر چھوٹی پائی چھوٹی عمر پائی مگر لاکھ لوگ اس کے ہاتھ پر مسلمان ہو گئے جس کو کہتے فاتح سندھ محمد بن قاسم رحمت اللہ علیہ فاتح سندھ محمد بن قاسم رحمت اللہ علیہ اس سوال کے بعد ایک اور آگے ہے چونکہ حدیث میں پڑھ رہا ہوں پوری حدیث تمہارے سامنے پڑھ دوں گا وَعَنْ مَالِهِ مِنْ عَيْنَكْ تَسَبَهُ وَفِي مَا أَنْفَقَهُ میں آپ سے عمل کی انشاءاللہ بھی آپ سے درخواست کروں گا عمل کریں گے اس حدیث پر مال تُنہے کمایا کہاں اور مال تُنہے خرچ کہاں کیا دو سوالات ہیں مال کمایا کہاں اور مال خرچ کہاں کیا ذریعہ کیا تھا کمانے کا کس ذریعہ سے تُنہے کمایا ہے لوگ کہتے رہے اس میں ڈاؤٹ ہے لوگ کہتے رہے اس میں سوت کا شباہ ہے لوگ کہتے رہے یہ ہمارے دین کے اندر حلال نظر نہیں آ رہا ہے مگر مہینے مہینے ہمیں برابر پیسے آتے رہے اس لئے ہمارے پیسے ہم نے انویسمنٹ کمپنی میں ڈال دی یہاں تم گمراہ کرو لوگوں کو یہاں تم دکھاؤ جو چاہے کر لو اللہ کو جواب دینا ہے یہ مال کونسی کمپنی سے تُنہے کمایا ہے یہ مال کس پیسے سے تُنہے گھر بنایا ہے کونسے مال سے تُو حج کو جا رہا ہے کونسے مال کو تُو لے کر عمرہ کر رہا ہے کس مال سے تُو نے بیٹی کی شادی کی ہے اللہ کو جواب دینا ہے اللہ کو جواب دینا ہے کوئی بچ نہیں پائے گا کوئی بچ نہیں پائے گا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے بھائی یاد رکھو الحلال ابین والحرام ابین وبینہما مشتبیحات حلال وہ ہے جو ایک دم واضح ہو رائی کے دانے کے برابر بھی ڈاؤٹ نہیں رہنا اس میں رائی کے دانے کے برابر بھی ڈاؤٹ نہیں رہنا بخاری کی حدیث ہے سو بار علماء نے تمہارے سامنے الحمدللہ بیان کیا ہوگا حضرت ابو بکر صدیق کے سامنے ان کا غلام آتا ہے اور دودھ کا ایک پیلا دیتا ہے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ پیلا پی لیتے ہیں پھر اس کے بعد وہ غلام کہتا ہے اے میرے آقا ابو بکر آپ جانتے ہیں یہ پیلا کونسا تھا سبحان اللہ پھر وہ غلام کہتا ہے سنیے گا غور سے یہ وہ دودھ کا پیلا تھا زمانے جاہلیت میں میں کہانت کیا کرتا تھا لوگوں کی ہتیلیاں دیکھ کر ان کی زندگیاں بتا دیا کرتا تھا لوگوں کی ہتیلیاں دیکھ کر اس کا نام پوچھ کر اس کی ماں کا نام پوچھ کر یہ عجیب پریشانی ہے کس کا نام پوچھتے ہیں لوگ ماں کا نام تمہارا نام کیا ہے تمہاری ماں کا نام کیا ہے ہمارے دین میں باپ کا نام ہے ماں کا نام نہیں ہے یہ جتنے بھی پاکھنڈی لوگ ماں کا نام پوچھتے ہیں یہ حرام خور لوگ ہیں حرام کھانے والے لوگ ہیں لانت ہے اسے لوگوں کے اوپر سبحان اللہ جو ماں کا نام پوچھتے ہیں کہا میں کہانت کیا کرتا تھا کہانت اور میں ہتیلی دیکھ کر نام پوچھ کر زندگی بتا دیا کرتا تھا میں نے کسی کو بول دیا اتفاق سے وہ چیز ہو بھی گئی پھر مجھے اللہ نے توفیق دی میں مسلمان ہو گیا آج وہ آدمی مجھے ملا ہے اور وہ آدمی نے یہ دودھ مجھے دیا ہے وہی دودھ آپ کے پیٹ میں گیا ہے میرا سوال ہے آپ بھائیوں سے الحمدللہ ابو بکر صدیق کی اس میں کوئی غلطی ہے رضی اللہ عنہ غلطی ہے بھائی حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی اس میں کوئی غلطی ہے معلوم ہی نہیں ہے غلام ہے لاکر دودھ کا پیلا دے رہا ہے پیلا پی لیے ہو مگر حضرت ابو بکر صدیق نے کہا اللہ تیرا بیرا غلط کرے تو نے کیا کر دیا انگلیاں موں میں ڈالی اور جتنا دودھ نکال سکتے تھے خیق کر کر کے سارا دودھ نکال دیا اور جو آنتوں میں رہ گیا اس کو اللہ تعالیٰ کے حوالے کیا اللہ تعالیٰ میں اس کا ذمہ دار نہیں ہوں اور اس آدمی سے کہے یہاں سے نکل جاؤ قبل اس کے کہ میں تمہیں تھک مار کے نکال دوں یہاں سے سبحان اللہ میرے بھائی حلال واضح ہو حرام واضح ہے حلال اور حرام کے بیچ میں ایک چیز ہے جو ڈاؤٹ والی ہے کچھ لوگ کہتے ہیں ہاں ٹھیک ہے کچھ کہتے ہیں ٹھیک نہیں ہے اس میں ڈاؤٹ ہے مسلمان وہ ہے جو ڈاؤٹ بھی چھوڑ دے کون ہے مسلمان ذرا زور سے بولیے ذرا زور سے بولیے جو مشتبی ہاتھ کو بھی چھوڑ دے میرا موضوع نوجوان ہے حدیث آئی ہے سامنے مال کمائے کہاں سے ہے اور اس مال کو خرچ کہاں سے کیا ہے میری التجا ہے میرے بھائیوں اللہ کے خاطر میری التجا ہے جہاں بھی آپ لوگ اپنا پیسہ ڈالے ہیں بڑے علماء اکرام سے پوچھئے گا اہل علم سے فتوہ لیجئے گا یہ حلال ہے یا حرام ہے اب تک اگر گناہ ہو چکا ہے اللہ معاف فرمانے والا ہے بڑا غفور ہے بڑا رحیم ہے ہمیشہ مجھے چھٹویں پارے کی ایک آیت میرے دل کو چھو جاتی ہے جب سے میں نے پڑا ہے اس وقت سے میں ہر جگہ اس آیت کو بولتا رہتا ہوں جنہوں نے انبیاء کا قتل کیا ہے سبحان اللہ جو نبیوں کو قتل کیا کرتے تھے سبحان اللہ ان لوگوں سے اللہ فرماتا ہے تم نے نبیوں کو بھی قتل کیا ہے چلو ٹھیک ہے یہ گناہ تم سے ہوا ہے چلو آؤ توبہ کرلو چلو استغفار کرلو اس گناہ کو بھی میں معاف کرنے کے لئے تیار ہوں خرانی مجید میں موجود ہے اگر ہم نے کتنا بھی بڑا گناہ کیا ہو کیسے بھی ہم سے غلطی ہوئی ہو اللہ معاف کرنے کے لئے تیار ہے توبہ کرو استغفار کرو اور اہندہ سے ایسے گناہوں کے اندر اللہ کے قاطر شریک مت ہو میرے بھائی مال تو نے کمایا کہاں سے اور اس مال کو تو نے کہاں خرچ کیا ہے اس کے بعد او ماذا عامیل فیما علم میرے ساتھ بول سکتے ہیں اس لفظ کو ریپیٹ کر سکتے ہیں ماذا عامیل فیما علم بولیے ذرا زور سے ماذا عامیل فیما علم جتنا علم تجھے ملا عمل کیا کیا سوال کیا ہے علم تو بہت ملا اقوال بہت ملے علماء کے بیانات تُنے بہت سنے تیرے اندر دوسروں کے مقابلے میں فتوے بہت دیا کرتا تھا علم بہت تھا عمل کی دنیا میں آگے تھا کیا یہ سوال ہوگا یہ سوال ہوگا جتنا علم تجھے تھا کیا اس پر عمل کیا اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں عمل کرنے کی توفیق اطاف فرمائے یہ ایک حدیث میرے عنوان کو سمٹنے کے لئے کافی ہے میرے عنوان سے جو چیز تعلق رکھنے والی ہے وہ چیز ہے اللہ تعالیٰ عمر سے سوال کرے گا عمر کے بارے میں اور ساتھ میں اللہ تبارک و تعالیٰ جوانی کے بارے میں سوال فرمائے گا آگے چلے ایک اور حدیث میں اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پانچ چیزوں کو پانچ چیزوں سے پہلے بہتر سمجھو میں صرف ایک ہی چیز تمہارے سامنے کہوں گا باقی آپ جانتے ہیں حدیث اس طریقے سے ہے نسائی کی حدیث ہے اغطانیم خمسن قبل خمسن سبحان اللہ پانچ کو پانچ سے پہلے گانیمت سمجھو جوانی کو بڑھاپے سے پہلے گانیمت سمجھو میں اس حدیث کو جب بھی پڑھتا ہوں میرے گستاز مجھے یاد آتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے اللہ تبارک و تعالیٰ ان پر رحم فرمائے حرم کے اندر میں بیٹھا ہوں میرے ساتھ وہ بھی بیٹھے ہیں پہلے فلور میں مکہ مکرمہ میں سبحان اللہ انہوں نے بچوں کی زندگی سوارتے 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 حج کرنے میں اتنی تاخیر کر لی کہ ان کے پیروں میں سے دو پیروں میں سے ایک پیر لڑکھڑانے لگا لڑکھڑانے لگا اس طریقے سے میرا ہاتھ پکڑ کر حرم پاک میں وہ مجھ سے کہا کرتے تھے عبدالخدیر کیا میرے جیسا آدمی اس مکہ اس خان کعبہ کا تواف کر سکتا ہے چل کے کر سکتا ہے مجھے معلوم تھا میں جانتا تھا کہ حج جوانی کی عبادت ہے یہ لفظ ان کے مجھے معلوم تھا میں جانتا بھی تھا حج جوانی کی عبادت ہے جب یہاں آ کر میں نے دیکھا تو مجھے آئین الیقین ہو گیا آنکھوں دیکھا یقین ہو گیا کہ یقیناً حج جوانی کی عبادت ہے سبحان اللہ بڑھاپا آنے کے بعد آپ ڈھنگ سے نماز پڑھ بھی نہیں سکتے کتنی چیزیں چھوٹ جاتی ہیں کتنے مرحلے ہم سے گزر جاتے ہیں بڑھاپا آنے سے پہلے پہلے اللہ کی عبادت کو ڈھنگ سے کر لیا کیجئے اللہ کی عبادت ڈھنگ سے کر لیا کیجئے میرے بھائیوں شباب کا قبل حریم سبحان اللہ میرے بھائیوں یہ جوانی کی جو عمر ہے گزارا کہاں اگر اچھی جگہ پر گزاریں گے آج سے آہد کیجئے انشاءاللہ یہ دونوں تقریروں کو ملا لیجئے پہلی تقریر اور یہ دوسری تقریر کو ملا لیجئے انشاءاللہ تبارک وطلہ ایک حدیث میں کہوں گا اتباع سنت ہمارا موضوع ہے ہے نہیں ہے بھائی سبحان اللہ نبی کی ایک حدیث کہہ رہا ہوں عمل کریں گے انشاءاللہ ذرا زور سے اللہ مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے اللہ کے رسول صلی اللہ کو عشان کی نماز سے پہلے سونا ناپسند ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو نماز عشان سے پہلے نیند سونا ناپسند ہے اور نماز عشان کے بعد اللہ کے نبی کو صلی اللہ علیہ وسلم سبحان اللہ بات کرنا ناپسند ہے کیا جی بولیے نا میرے ساتھ بات کرنا ناپسند ہے عاشقانِ رسول کا نعرہ لگانے والوں محبانِ رسول کا نعرہ لگانے والوں سنو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو عشان کے بعد بات کرنا ناپسند ہے اگر نبی کی محبت ہے تو عشان کے بعد اس موبائل کے فتنے کو بازو رکھیں کون بھی نہیں بولیا انشاءاللہ مشکل بھی ہے مشکل بھی ہے جی ہاں مشکل ہے مگر ناممکن نہیں ہے سبحان اللہ ناممکن نہیں ہے اگر تھان لے ہم لوگ تو کوئی چیز ناممکن نہیں ہے میرے بھائی مشکل ضرور ہے اگر کرنا چاہیں آج بھی میں کہتا ہوں شیخ علمہ احسان الہی زہیر رحمہ اللہ کے جو سسر تھے مدینہ منورہ میں جامعہ اسلامیہ میں ترمیدی شریف پڑھایا کرتے تھے انہوں نے معمول بنا لیا تھا مدینہ کی مسجد میں عشان کی نماز پڑھتے عشان کی نماز کے بعد جو لال کلر کا کپڑا سعودی والے سر پہ پہنتے ہیں جسے عربی میں غترہ کہتے ہیں اس غترے کو نیچے ڈالتے آنکھوں پر تاکہ دیکھنے والا سمجھ جائے شیخ کسی کو بات نہیں کرنا چاہتے ہیں اور اس حدیث پر عمل کرنا چاہتے ہیں جو اللہ کے نبی نے فرمائی کہ نماز عشان کے بعد بات کرنا نہ پسند ہے اور سیدھے جا کر سو جاتے سبحان اللہ ہم کیا کرتے ہیں ہمارے سارے گناہ تو عشان کے بعد ہی ہیں سارے سیریل عشان کے بعد ہیں سارے فلمیں عشان کے بعد ہیں سارا ملنا جلنا جتنا مولی صاحب نے کہا واتس اپ لے لیں فیس بک لے لیں جتنے بک ہیں جتنے چیزیں ہیں سارے عشان کے بعد ہیں اور نبی نے منع فرمایا ہے عشان کے بعد بات کرنے سے اللہ میرے نوجوان بچوں کو توفیق اتا فرمائے اس جوانی کو گزارا کہاں اگر اچھی جگہ گزاریں گے کس میں گزاریں گے شاب نشع فی عبادت اللہ وہ نوجوان اللہ اکبر جس نے اپنی جوانی اللہ کی عبادت میں گزاری وہ نوجوان جس نے اپنی جوانی اللہ کی عبادت میں گزاری روز قیامت ابھی ہم آ رہے تھے یہاں سٹیج پر ہمارے ایک مخلص بھائی نے کہا شیخ دھوپ مار رہی ہے ڈائریکٹ دھوپ مار رہی ہے آپ چاہیں تو تھوڑا رس لے کر بعد نماز مغرب آپ آئیے یہ معمولی سی دھوپ قابل برداشت نہیں ہو رہی ہے اور آنے والے دو تین مہنوں کو یہاں بیٹھے ہوئے لوگ خیال کر کر کے ابھی سے ڈر رہے ہیں پتہ نہیں سمر کیسا ہوگا اس بار کی گرمی کیسی ہوگی میرے بھائیوں روز قیامت کی گرمی کیسی ہوگی روز قیامت کی دھوپ کیسی ہوگی جب یہ سورج ہمارے سر کے اوپر آ جائے گا یہ ایک میل میل کہتے ہیں اس لکڑی کو میل کہتے ہیں اس سلائی کو جس سے سرما لگاتے ہیں وہ میل کے برابر سورج آ جائے گا اور آدمی اپنے پسینے میں ڈوبا رہے گا اس وقت الحمدللہ اس وقت الحمدللہ اللہ اپنے سائے کے نیچے اس نوجوان کو جگہ دے گا جس نے اپنی نوجوانی اللہ کی عبادت میں گزاری ہے تیار ہیں تیار ہیں اپنی جوانی اللہ کی عبادت میں گزارنا ہے اپنی جوانی موبائل فون میں نہیں اپنی جوانی فیس بک میں نہیں اپنی جوانی واتس اپ میں ہے ہی تھوڑی زندگی اس کو بھی اس میں لگا دو گے تو پھر عبادت کب کرو گے میرے بھائی ہی ہی مختصر زندگی اس کو بھی جب بھی میں نے سنا حضرت معاد ابن جبل رضی اللہ عنہ کے بارے میں میرے رونگتے کھڑے ہو گئے تیس سال سے بھی چھوٹی عمر حضرت معاد ابن جبل رضی اللہ عنہ کی دعی رسول لقب کیا ہے دعی رسول توحید کی دعوت میں نوجوانوں کا کردار سنیے گا دعی رسول رسول کے دعی رسول نے دعی بنا کر یمن کی طرف بھیجا ہے اور کیا شان ہے حضرت معاز کی حضرت معاز اونٹ پر بیٹھے ہوئے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نکیل پکڑ کر چل رہے ہیں حضرت معاز رضی اللہ عنہ کیوں سبحان اللہ اور وہ معاز ہیں آپ کو بتا دوں صحیح بخاری حدیث نمبر چار ہزار نو سو نوت پر نو اللہ کے نبی نے فرمایا سارے صحابہ اکرام میں سب سے بہترین قرآن چار صحابہ اکرام کا ہے چار صحابہ اکرام سے قرآن تم لے سکتے ہو خضل قرآن امیر اربعین وہ چار میں ایک حضرت معاز ابن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ اے میرے بھائی جا رہے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ اونٹ کی نکیل پکڑ کر سمجھا رہے ہیں حضرت معاز کو اے معاز تمہارے اوپر بڑی ذمہ داری ہے اے معاز تم ایک وطن کی طرف جا رہے ہو اے معاز تم ان لوگوں کی طرف جا رہے ہو جن کو پہلے سے کتاب دی گئی ہے اے معاز ان کو توحید کی دعوت دینا تیس سال کی عمر میں حضرت معاز دائی رسول بن رہے ہیں اور ہم اتنی بڑی بڑی عمریں ہو کر بھی ہمارا وقت دوسری جگہ پہ ہم گزار رہے ہیں میرے بھائی کیسے ممکن ہو گئے شاب النشا فی عبادت اللہ وہ نوجوان جو اپنے زندگی اللہ کی عبادت میں گزارے گا یہ نوجوان کے لئے خوش قبری ہے روز قیامت اللہ تبارک و تعالی اپنے عرش کے سائے میں جگہ دے گا آگے چلیں کچھ وقت میرا شاید رہے گا کتنی دیر بولنا ہے بتا دیں تو کافی ہے انشاءاللہ تبارک و تعالی آگے چلیں کچھ دیر جو بھی ہے پندرہ منٹ تقریبا ہمارے ہیں اس میں کچھ چیزیں میں سمیٹتا ہوں اس کے بعد آگے تاریخ کا مطالعہ کریں اور غور سے سنیں شروع سے دیکھیں انبیاء کی دعوت جو توحید کی دعوت رہی ہے یاد رکھیں نبیوں کی دعوت کونسی ہے کونسی دعوت رہی ہے توحید کی دعوت نبیوں نے تبلیغ کس کی کی ہے توحید کی میں نہیں بولتا ہوں میں کون ہوں بولنے والا آپ سورہ انبیاء پڑھ لیجی سورہ انبیاء میں اللہ تبارک و تعالی نے یہ آیتیں اتاری ہے جتنے بھی پیغمبر دنیا میں آئے ہیں وَمَا عَرَسَلَّا مِن قَبْلِكَ مِن رَسُولِ سارے نبیوں کی دعوت ہے سبحان اللہ یہاں سے لے کر جائیں اس پیغام کو یہاں سے لے کر جائیں سارے نبیوں نے جو دعوت دی ہے وہ توحید کی دعوت ہے قرآن کہتا ہے وَمَا عَرْسَلَّا مِن قَبْلِكَ مِن رَسُولٍ اِلَّا نُوحِي إِلَيْهِ آپ سے پہلے ہم نے جتنے بھی رسولوں کو بھیجا ہے ہم نے وحی یہی کی ہے لا الہ الا انا فعبدون نہیں ہے کوئی معبود برحق سوائے اللہ تبارک و تعالیٰ کے اور عبادت صرف اللہ کی ہوگی یہ دعوت ہر نبی نے پیش کی ہے سبحان اللہ بے شمار آیتیں ہیں بے شمار احادیث ہیں اس دعوت کو قبول کرنے والے لوگ اگر کوئی رہے ہیں ساری تاریخ میں اٹھا کر دیکھ لیں وہ نوجوان ہیں سبحان اللہ وہ نوجوان ہیں آج کا زمانہ چھوڑیں فراؤن کا زمانہ ہے فراؤن کے زمانے میں کس کی مجال کہ اس کے زمانے میں کلمہ پڑھیں جو بھی کلمہ پڑھ رہا ہے اس کو کاٹ دے رہا ہے وہ ادھر کا ہاتھ کاٹتا ہے اور ادھر کا پہر خلاف سمت میں کاٹ رہا ہے صرف کاٹ کر خاموش نہیں رہتا خجور کے درختوں سے لٹکا دیتا ہے پھانسی دے دیتا ہے اس کے زمانے میں کچھ نوجوان کھڑے ہو گئے کہا فراؤن جو کرنا ہے کر لے جو کرنا ہے کر لے توحید کی دعوت میں کوئی کامپرمیس نہیں ہوگا قرآن مجید نے ان نوجوانوں کی تعریف فرمائی فَمَا آمَنَ لِمُوسَى إِلَّا ذُرِّيَّةٌ مِّن قَوْمِهِ عَلَىٰ خَوْفٍ مِّن فِرَعَونَ وَمَلَعِهِمْ اَنْ يَفْتِنَهُمْ موسیٰ کی قوم میں کچھ لوگ ایمان لے کر آئے کچھ نوجوان ایمان لے کر آئے عَلَىٰ خَوْفٍ مِّن فِرَعَونَ فِرَعَونَ کے خوف کے بہوجود ایمان لے کر آئے یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم کے بارے میں ابراہیم کا جب ذکر آتا ہے علیہ السلام ہم نے ایک بار ہوا آیت قرآن مجید کی پڑی ہے یہ بتوں کو توڑا کس نے ہے ان بتوں کو کس نے توڑا ہے سبحان اللہ قرآن کا جو لفظ ہے وہ یہ ہے سمعنا فتح یذکرہم یقالو لہو ابراہیم یک نوجوان ہے بھائی سبحان اللہ اسے ابراہیم کہتے ہیں اس نے بتوں کو توڑ دیا ہے سبحان اللہ آگے چلیں آپ نے کتنی مار سنا ہے اصحابِ کحف کے بارے میں اِنَّهُمْ فِتْيَةٌ آمَنُوا بِرَبِّهِمْ وَزِدْنَاهُمْ هُدَى سبحان اللہ وہ کچھ نوجوان تھے اصحابِ کحف سبحان اللہ آمَنُوا بِرَبِّهِمْ وَزِدْنَاهُمْ هُدَى آپ کی توجہ چاہوں گا میں یہ قرآن کی جو آیتیں میں پڑھ رہا ہوں ایک ایک لفظ پر آپ غور سے سنیں گے انشاءاللہ اصحابِ کحف نے کیا کیا نوجوانوں نے کیا کیا دعوتِ توحید کیسے انہوں نے پیش کی زمانے کے خلاف کیسے کھڑے ہوئے وقت کے بادشاہ کے خلاف کیسے کھڑے ہوئے سن لیجئے گا اِنَّهُمْ آمَنُوا فِتْيَةٌ بِرَبِّهِمْ وَزِدْنَاهُمْ هُدَى وَرَبَتْنَا عَلَى قُلُوبِهِمْ ہم نے ان کے دلوں کو مضبوطی عطا فرمائی قرآن کہتا ہے اِذْ قَامُوا کھڑے ہوئے فَقَالُوا یہ دعوت پیش کر رہے ہیں رَبُّنَا رَبُّ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ ہمارا رب وہ ہے جو آسمانوں کا رب ہے ہمارا رب وہ ہے جو زمین کا رب ہے قرآن نے ان کی دعوت کو پیش کیا ہے لَنَّ دُعُوا مِن دُونِهِ إِلَاهَ لَنَّ دُعُوا مِن دُونِهِ إِلَاهَ اس اللہ کو چھوڑ کر ہم کسی کو نہیں پکاریں گے اس اللہ کو چھوڑ کر انشاءاللہ ہم بھی کسی کو نہیں پکاریں گے لَنَّ دُعُوا مِن دُونِهِ إِلَاهَ لَقَدْ قُلْنَا اِذَن شَتَتَا اگر ہم نے ایسا کر دیا اگر یہ ہم سے غلطی ہو گئی تو یہ بہت بڑی غلطی ہو جائے گی توحید کی اس دعوت کو قرآن نے پیش کیا ہے کچھ بھی ہو جائے کچھ بھی ہو جائے یہ نوجوان جو کھڑے ہوئے اور توحید کی دعوت کو انہوں نے پیش کیا ہے میرے بھائی اس پیغام سے ایک پیغام مجھے بھی لینا ہے اور آپ کو بھی لینا ہے انشاءاللہ میرے بھائیوں انشاءاللہ زندگی میں حالات کچھ بھی ہو جائیں توحید کی دعوت میں کبھی ہم کامپرمیز نہیں کریں گے کبھی نہیں بیماری آ جائے کچھ بھی ہو جائے اکثر لوگ بیماری کی حالت میں کامپرمیز کر لیتے ہیں اکثر لوگ بیماری کی حالت میں کامپرمیز کر لیتے ہیں اور شرک سے بھی علاج کرنے کو جائز سمجھ لیتے ہیں اس آیت کو سننے کے بعد میرے بھائی کسی بھی طرح ہم کبھی بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ کبھی شرک نہیں کریں گے یہ دعوت تھی اصحابِ قحف کی آگے آ جائیں میرے اور آپ کے لیے جو دلیل ہیں وہ ہیں اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین ان کے بارے میں کیا کہا جاتا ہے کہ صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین ان کی دعوت کیا تھی اور زیادہ در صحابہ اکرام کون تھے کیا کہتے ہیں علماء اکرام تاریخ کیا کہتی ہے حدیث کیا کہتی ہے میں عربی زبان میں ایک چھوٹا سا لیٹر تمہارے سامنے پڑھوں گا ایک جملہ فَإِنَّ عَامَّتَ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صلی اللہ علیہ وسلم کانو من الشباب فَإِنَّ عَامَّتَ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صلی اللہ علیہ وسلم کانو من الشباب مجارٹی عبد السحابہ کثیر تعداد صحابہ اکرام کی زیادہ تر صحابہ اکرام نوجوان تھے سبحان اللہ کیا کہتے ہیں اللہ کی نبی کی دعوت کو قبول کرنے والے زیادہ تر صحابہ اکرام نوجوان تھے کچھ مثالیں تمہارے سامنے دیتا ہوں ابوکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کلیمہ پڑھ رہے ہیں اور عمر ہے تیس پر آٹھ سال کتنی سال تیس پر آٹھ سال عمر کلیمہ پڑھ رہے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عمر ہے بیس پر آٹھ سال کچھ لوگوں نے تیس سال لکھا ہے زبیر ابن عوام کلیمہ پڑھ رہے ہیں زبیر ابن عوام رضی اللہ تعالیٰ دعوت توحید کو قبول فرمارے ہیں آپ تاجب کریں گے ستہ اشرت سنتن عمر ہے سولہ سال کتنی عمر ہے سولہ سال زبیر بن عوام کون ہے یہ کون سے صحابی ہیں یہ نوجوان کی کیا خصوصیت ہے صرف ایک بات سن لیجئے زبیر بن عوام کے بارے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنا بڑا لفظ استعمال فرمایا لِكُلِّ نَبِيِّنْ حَوَارِي وَحَوَارِيَ الزُّبَائِر بہت بڑا لفظ ہے بہت بڑا سولہ سال کے عمر میں اتنا بڑا لقب حضرت الزبائر کو مل جاتا ہے لِكُلِّ نَبِيِّنْ حَوَارِي وَحَوَارِي الزُّبَائِر ہر نبی کا ایک حواری ہے اور میرا حواری زبیر بن عوام ہے سبحان اللہ آپ کو تاجب ہوگا سعید بن نبی وقتاس رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب مسلمان ہو رہے ہیں عمر ہے سترہ سال عمر ہے سترہ سال نوجوان 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 یہی میرا عنوان ہے سترہ سال کا یہ نوجوان کلیمہ پڑھ رہا ہے سبحان اللہ اور اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم حضرت سعید کے بارے میں جو لفظ کہتے ہیں آپ کے رونگتے کھڑے ہو جائیں گے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت سعید سے کیا لفظ کہا جانتے ہیں سترہ سال کے اس نوجوان کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنا بڑا لقب دیا جانتے ہیں اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہیں اور نبی کی زبان مبارک پر یہ الفاظ ہیں ارمی آساد ارمی آساد اے ساد تیر اندازی کرو فدا کا ابی و امی محمد کے ماں باپ ساد پر قربان ہیں اللہ اکبر صل اللہ صل اللہ نبی نے دیا ہے آپ نے آج تک یہ سنا ہے میرے ماں باپ نبی پر قربان ہیں ساد بن نبی وقاس سترہ سال کا نوجوان اور اتنی بڑی سعادت اس کو ان کو ملی ہے رضی اللہ اللہ کے نبی فرماتے ہیں میرے ماں باپ محمد صل اللہ علیہ وسلم کے ماں باپ ساد پر قربان ہے مثالیں دیتے جائے وقت گزر جائے گا اور تقریبا ختم بھی ہو رہا ہے آپ کو جو مدے کی بات ہے اس پر میں آتا ہوں آٹھ منٹ تقریبا ہمارے رہ گئے ہیں یہ وہ نوجوان صحابہ اکرام ہیں ہمیں کیا کرنا چاہیے آج کیسے ہمیں زندگی گزارنا چاہیے کیسے ہمیں توحید کی دعوت دینی چاہیے میں ابن مسعود رضی اللہ عنہ کا ایک لفظ پڑھوں گا ایک جملہ پڑھوں گا اور آپ سے درخواست کروں گا انشاءاللہ اس مجمع میں جتنے لوگ ہیں نوجوان جب بھی کہا جاتا ہے اس میں بچیاں بھی شامل ہیں اور بچے بھی شامل ہیں لڑکے بھی شامل ہیں اور لڑکیاں بھی شامل ہیں میں میرا لفظ نہیں پڑھ رہا ہوں ابن مسعود رضی اللہ عنہ کا لفظ میں تمہارے سامنے پڑھ رہا ہوں انشاءاللہ کیسے ہم آج کی زمانے میں جئیں کیسے ہم دعوت توحید کریں ابن مسعود کہتے ہیں رضی اللہ عنہ من کانا مستنن فلیستن بمن قدمات انشاءاللہ میرے بھائیوں ترجمہ سنیں گے سنیں گے کمزور ہو گئے کیسے نوجوان ہیں جو بھی کسی کو ہیرو بنانا چاہتا ہے کسی کے طریقے پہ چلنا چاہتا ہے کسی کو رول مادل بنانا چاہتا ہے ابن مسعود کہتے ہیں ان کو رول مادل بنائیں جو مر چکے ہیں اور وہ صحابہ اکرام رضی اللہ علیہ مجمعین ہیں صحابہ کو رول مادل بنائیں من کانا مستنن فلیستن بمن قدمات من استعتعتم من اخلاقہم و سیرہم صاف کہتے ہیں ابن مسعود صحابہ کے اخلاق کو اپناو صحابہ کی سیرتوں کو پڑھو صحابہ کی طرح چلنے کی کوشش کرو میرا آپ سے وعدہ ہے انشاءاللہ میرے بھائی اس اجلاس کے اندر اس اجلاس کے اندر جو ہم جمع ہوئے ہیں آج سے انشاءاللہ تبارک و تعالی ہم جسے رول مادل مانیں گے وہ انشاءاللہ صحابہ ہوں گے نہیں کوئی بھی نہیں ہے کوئی بھی نہیں ہے جی آج سے ہم انشاءاللہ تبارک و تعالی ہمارے موبائل فون کے سکرین پر کسی بھی ہیرو کا انشاءاللہ تبارک و تعالی ہم پوٹو نہیں رکھیں گے ذرا زور سے انشاءاللہ تبارک و تعالی ہمارے ہیرو ابن عباس ہوں گے رضی اللہ تعالی ہمارے ہیرو خالد بن ولید ہوں گے رضی اللہ تعالی ہم انشاءاللہ ان کے اخلاق کو اپنائیں گے ان کی زندگیوں کو پڑھیں گے اس کے مطابق ہم زندگی گزاریں گے آج کے بعد ہم آہد کریں انشاءاللہ میرے بھائیوں اس اجلاس سے آہد کر کے اٹھیں انشاءاللہ تعالی کسی ناچنے والے کو کسی ہیرو کو ہم معزز نہیں سمجھیں گے کون بھی نہیں بولتا کون بھی نہیں بولتا کہاں سے بولیں گے مین چیز دکھتی ہیوی رکھ کو حضرت پکڑ پکڑ کو ہلا رہیں جی دکھتی ہیوی رکھ کو پکڑ پکڑ کو ہلا رہیں کیا کی ایک آدھا گھنٹھا بیٹھے تو ان کے بیان میں پوری زندگی چھنا لے رہی نا ہماری جی جینا مرنا ہمیں ماں باپ کو چھوڑالتی ہیروان کو کان سے چھوڑتی ہمیں ہماری تو زندگی ایسی ہے جی ہاں ایک نوجوان کہتا ہے کسی کی پیچھے بھاگ کر امی کو بھی چھوڑالتا ہوں اببا کو بھی چھوڑالتا ہوں یہ لڑکی کو میں چھوڑتا نہیں کیا بولتا ہے یہ لڑکی کو میں نہیں چھوڑتا چھ مہینے کے بعد اسے بھی چھوڑالتا ہوں جی ہاں گواہ ہے تاریخ گواہ ہے پیپر گواہ ہیں اور حالات گواہ ہیں جی ہاں حالات گواہ ہیں ان کے پیچھے بھاگیں گے سوائے بربادی کے کچھ نہیں ملے گی سوائے بربادی کے کچھ نہیں ملے گی یہ ناچنے والے ان کے پیچھے بھاگیں گے ہم ہیرو بنائیں انشاءاللہ تبارک و تعالی میں خواتین سے کہتا ہوں بڑی تیداد ما شاءاللہ خواتین کے ہے میری بہنوں نام عائشہ رکھنا آسان ہے نام حفظہ رکھنا آسان ہے نام فاطمہ رکھنا آسان ہے سب کے لئے احترام ہے رضوان اللہ علیہ الناجمعین رضوان اللہ علیہ الناجمعین لیکن حضرت عائشہ کی طرح بننا مشکل ہے حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ کی طرح بننا مشکل ہے جی ہاں حضرت آسیہ کا ذکر ہم سنتے ہیں فراؤن کی بیوی تھی فراؤن کی بیوی تھی زندہ میخیں گار دیا کرتا تھا ہتیلی میں زندہ میخیں گار دیا کرتا تھا اس کے باوجود کبھی مکرتی نہیں تھی آسیہ نام رکھ لیتے ہیں سبحان اللہ ختیجہ نام رکھ لیتے ہیں صرف نام نہ رکھئے میری گزارش ہے ان کی زندگی کو پڑھئے اور اس کے مطابق زندگی گزارنے کی کوشش کیجئے حضرت فاطمہ کون ہے جنت میں تمہاری سردار سبحان اللہ حضرت فاطمہ کے بارے میں تاریخ کیا کہتی ہے حضرت فاطمہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی لخت جگر اپنے ہاتھ سے چکی پیس کر آپ نے کتنی مرتبہ بیانوں میں سنا ہے چکی پیس کر آٹا بنا کر روٹی بنایا کرتی تھی حضرت ابو طلعہ انساری کا باغ کافی دور تھا اتنی دور جا کر پانیل آیا کرتی تھی نبی کی بیٹی رہنے کے باوجود زندگی میں اتنی تکلیفیں اٹھائی ہیں اور آج کی عورتیں اللہ رحم فرمائے اللہ رحم فرمائے حضرت مجھے بیٹی پیدا ہوئی ہے ایک اچھا نام دیو حضرت ہمارا بھئی مجھے فون کرتا ہے جی ہاں اچھا ہے کم سے کم مجھے فون کر رہا ہے علماء کو فون کر رہا ہے ہم نام دیتے ہیں بھئی جنت کی چار سردار ہیں ایک حدیث میں ایک حدیث میں پانچ سردار بتائی گئی ہیں امہ خدیجہ کو سردار بتایا گیا ہے حضرت آسیہ کو سردار بتایا گیا ہے حضرت مریم کو سردار بتایا گیا ہے حضرت آئیشہ کو سردار بتایا گیا ہے اور حضرت فاطمت الزہرہ رضوان اللہ علیہ الناجمعین ان کو سردار بتایا گیا ہے آپ نام بھی رکھ لیتے ہیں آسیہ نام کتنے بچوں کا حضرت بڑی بیٹی کا نام آسیہ ہے دوسری کا دوسرا دیونا آفیہ نام دے دلو حضرت کیا نام ہے سمجھتے ہیں معنی کیا ہے سمجھتے ہیں معنی کیا ہے آفیہ کا آسیہ کا کیا معنی سمجھتے ہیں اپنے دامن پر کبھی داغ نہیں آنے والی عورت اسے آفیہ کہتے ہیں اپنے بدن پر کبھی داغ نہ آئے کبھی بھی تحمت نہ لگے کبھی الزام نہ لگے نام رکھنا آسان ہے زندگی گزارنا مشکل ہے میری بہنوں اللہ کے خاطر تم بھی شامل ہو اور یہ بھی شامل ہیں صحابہ کو ہیرو بنائیں گے انشاءاللہ انشاءاللہ ان کے نقشے قدم پر چلیں گے ہم انشاءاللہ اور صحابہ کی جب بات آ رہی ہے بات ختم کرنے سے پہلے پہلے صحابہ کے زمانے میں دو جماعتیں تھی یہ ایک طرف صحابہ اکرام تھے اور دوسری طرف خوارچ اور بھی تھی میں دو کی مثالیں تمہارے سامنے دے رہا ہوں یہ ایک جماعت صحابہ کی اور دوسری جماعت خوارچ کی خوارچ کی وہ جماعت تھی جو حضرت علی کو کافر سمجھتی تھی کن کو کن کو جی زور سے حضرت علی کو اعوذ باللہ اعوذ باللہ اعوذ باللہ تین بار میں نے اس پہ اعوذ باللہ پڑھا ہے فجر کی نماز کو حضرت علی آ رہے ہیں پڑھانے کے لیے نام عبد الرحمن تلوار لے کر چھپ کر کھڑا ہے حضرت علی جیسے ہی نماز پڑھانے کے لیے آ رہے ہیں چھپ کر حملہ کرتا ہے اور حضرت علی کا قتل کر دیتا ہے قتل کرنے والا کوئی دوسرا آدمی نہیں تھا حضرت علی کو مارنے والا عبد الرحمن ابن ملجم ہے حافظ قرآن ہے حافظ قرآن ہے قاری قرآن ہے حضرت عمر کے زمانے میں جب احلِ کوفہ نے قاری کا نام بھیجا ہمیں ایک قرآن پڑھانے والا بھیجی ہے حضرت عمر نے اس کو بھیجا اس کا قرآن اچھا ہے اس سے تم قرآن سیکھو کوئی نارمل نوجوان نہیں تھا ہو اس کا دماغ خراب کیا گیا اس کو کیا بولتے ہیں برائن واش کیا بولتے جی برائن واش ذہن سازی دماغ خراب کیا گیا یہ بتایا گیا حضرت علی غلط ہے حضرت علی کا قتل واجب ہے اس کم بختلے حضرت علی کو مارا آج بھی بے شمار نوجوان ہے لوگ ان کے دماغوں کو خراب کرتے ہیں لوگ ان کے دماغوں کو خراب کرتے ہیں نٹ میں بیٹھ گئے پتانی کہاں سے کہاں جا کر کون ان کو ساتھ میں لے کر چلا گیا تیرینست بن گئے دہشتگر بن گئے نوجوان اچھا رہا سبحان اللہ آج ہم دیکھ رہے یک نوجوان بیٹھا ہے ہمارا اللہ حفاظت فرمائے اللہ اسے ہدایت عطا فرمائے اگر غلط نوجوان ملک کا بڑا بن گیا غلط لوگ ملک کو چلانے لگے کہ ایسے تکلیفیں آتی ہیں ہم دیکھ رہے میرے بھائی نوجوان صدر گیا جماعتیں صدر جائیں گی نوجوان نٹ میں بیٹھ رہا ہے کوئی دہشتگرد ایس ایس میں جانے کی کوشش کر رہا ہے پتہ نہیں کوئی کہاں جانے برائن واش برائن واش خران کی آیتوں کے غلط ترجمے جب عبد الرحمان ابن ملجیم کو گمراہ کیا گیا ہے آج کے کسی بھی نوجوان کو گمراہ کیا جا سکتا ہے مارنے کے بعد کھڑا رہا ہے کھڑ کے کہتا ہے مجھے پکڑو مجھے خوشی ہے آج میں نے ایک بہت بڑے گنہگار کو مارا ہے کس کو مارا ہے بہت بڑے گنہگار کو مجھے پھانسی نہیں دینا مجھے ختل نہیں کرنا زرہ زرہ کر کے کاٹنا مجھے زیادہ سواب ملے گا حافظ قرآن قاری قرآن دماغ خراب ہو گیا میرے بھائیوں آپ سے میری گزارش ہے اللہ کے خاطر موبیل کو استاز کم بنائیے کیا بول رہا ہوں میں انشاءاللہ بولو جی انشاءاللہ فضلت الشیخ گوگل کئی لوگوں نے کہا ہے یہ نام اس کو استاز کم بنائیے گا اس کو استاز کم بنائیے آج جو بھی تمہارے مسجد کے امام ہیں سبحان اللہ یہ کوئی نارمل آدمی نہیں ہے یاد رکھئے گا بڑا عجیب مسئلہ ہے بڑا عجیب مسئلہ ہے چار سال حفظ قرآن کے لئے اس کے بعد آٹھ سال عالم کورس کے لئے بارہ سال پھر ابھی ہمارے پاس ایسے لوگ بیٹھے ہیں سترہ سال تقریباً مدینہ منورہ میں گزار کر تیس تیس سال زندگی کے علم میں لگانے کے باوجود نوجوان سمجھتا ہے یہ کچھ بھی نہیں ہے اور جو کچھ ہوں میں ہی اللہ مددہ رہا ہوں میرے بھائیوں رابطہ علماء سے کیجئے بولو رابطہ علماء سے کیجئے علماء کی قدر کیجئے تمہارے مسجد کے امام کی قدر کیجئے اس کے سامنے بیٹھئے اور خران پڑھنے کی کوشش کیجئے خران پڑھنے کی کوشش کیجئے اور جو مسائل ہیں بنیادی مسائل اسے حاصل کیجئے اتنائل محاصل کرنے کی کوشش کریں میرے بھائیوں بہت ساری چیزیں ہیں وقت تقریباً ختم ہو چکا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ سے میں دعا کرتا ہوں اللہ تبارک و تعالیٰ کہنے سے زیادہ سننے سے زیادہ اللہ ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اللہ تبارک و تعالیٰ ہماری اصلاح فرمائے اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے نوجوانوں کی اصلاح فرمائے اللہ یہ ہماری امت کی ریٹ کی ہڈی ہیں اللہ ان کو نیک بنائے اللہ ان کو ایک بنائے اللہ ان کو متقی بنائے اللہ جتنے بھی لوگ بیمار ہیں یاد رکھئے گا اس مجلس میں دو نام لے لیتا ہوں دو نام میں ہر جگہ لے رہا ہوں آج بھی لیتا ہوں ایک دعی ہیں کئی لوگ ان کے ہاتھ پر مسلمان ہوئے ہیں کیانسر کے مرض میں مفتلا ہیں نام ہے سید مجیر احمد عمری آپ دعا کریں اتنا بڑا مجمع ہے اللہ ان کو شفای عاجلہ کاملہ عطا فرمائے اللہ ان کو شفای عاجلہ کاملہ عطا فرمائے ریاض صاحب ہیں اللہ ان کو شفای عاجلہ کاملہ عطا فرمائے جتنے بھی بیمار ہیں اللہ سب کو شفای عاجلہ کاملہ عطا فرمائے اللہ تعالی میری اصلاح فرمائے اللہ آپ کی اصلاح فرمائے اللہ ہم میں سے ہری ایک کو ایسا عمل کرنے کی توفیق دے جس سے اللہ راضی ہو وہ نبی کے طریقے پر ہو اس میں اخلاص بھی شامل ہو آمین وصل اللہ علی النبی کریم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ